پیاری ورز اس میں سے ہم نے گرم پانی نکال کے تھنڈا پانی ڈال کے اس کو دھولیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے گھی اور چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ورز کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جیتا پیاری ورز آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اچھی بننے والی ہے تو آپ سب لوگوں نے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے اور ہماری ویڈیو سے جڑے رہنا ہے اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو آج ابھی میں اس وقت باہر کھڑی ہوں شام کا ٹائم ہے اور موسم کافی اچھا ہو رہا ہے دن میں بہت زیادہ گرمی تھی لیکن دن میں کام بھی بہت زیادہ تھا لیکن ابھی موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دیئے یہ دیکھیں اور موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے تو آج میں کچھ خاص بنا رہی ہوں کیونکہ آج سے پہلے میں نے جو میں آج میں بنا رہی ہوں آج سے پہلے میں نے بنایا نہیں کیونکہ عید پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ عید پر خوشی ہوتی ہے مصروف ہو گئے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے تو آج میں بنا رہی ہوں سیوائیاں تو سیوائیاں ہم کیسے بنائیں گے آپ سب لوگ سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ سب لوگ کو بہت زیادہ پسند دائے گی تو ابھی میں آپ کو باہر کا محول دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم اندر چلیں گے اور سیوائیاں کیسے بناتے ہیں جی آپ کو بتائیں گے گاؤں کا دیسی طریقہ تو ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو بہت اچھی ہوگی تو آپ سب لوگ نے ہماری ویڈیو سے جڑے رہنا ہے جی تو پیاری ویڈیو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اس ٹائم شام کا ٹائم ہے اور ویسے بھی گاؤں تو ہمارا ویسے ہی بہت زیادہ پیار ہے جب بھی ہمارا دل کہتا ہے ہم شام کے وقت بہر آتے ہیں تو بہت اچھا موسم لگتا ہے جی تو پیاری ویڈیو ابھی میں کچھن میں آتکی ہوں تو آپ لوگ آج ہی دیکھ رہے ہوگی ایک نئے کچھن میں تو یہ میرا نئے کچھن ہے تو یہاں بھر بھی میں اکثر جنگ کھانا بناتی ہوں لیکن آج کالی بار ویڈیو میں بنا رہی ہوں میں نے ستابس کے لیے سے شیئر کر لوں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپ پر ہم کافی مسروف تھے تو وہ اس وجہ سے ہم نے سیوہیاں کی ویڈیو نہیں بنا سکے تو آج بچے بہت زد کر رہتے ہیں کہ ہمیں آج سیوہیاں کھانی ہیں تو میں نے سچا کہ آج بچوں کے لیے سیوہیاں بنا لوں اور آپ سب لوگوں سے شیئر کر لوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ رنگ برنگی سیوہیاں ہم نے خود ہی بنائیں اپنے ہاتھوں سے بہت ہی اچھی ہیں تو آج ہم یہی سیوہیاں بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے تو کیسے ہم بنائیں گے کیسا ہمارا طریقہ ہوتا ہے یہ آپ سب لوگ سے شیئر کریں گے تو آپ سب لوگ نے ہماری ویڈیو سے جڑے رہنا ہے ابھی ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ تو پیاری ویڈ آج ہم آپ کو دیس طریقہ بنا کر دکھا رہے ہیں سیوہیاں کا تو یہ سیوہیاں ہیں اور یہ دیکھئی گھی ہے تو اس کے ساتھ یہی کینی تو اس میں اور جاتا مسائلہ استعمال بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو بھون کے اور دوسری طرح سے بنائیں تو لیکن آج جو ہم بنا رہے ہیں اس میں اگر ہم ڈالنک کوئی اور میرے ڈالنک بھی چاہے تو ڈال سے تہر نہیں بھی تو ایسے بھی اچھے بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتی کو اوپر رکھیں گے اور اس میں پانی دالیں گے اور جب پانی کو بھال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں سیوہیاں ڈالیں گے یہ تو پیاری اس میں پانی ہم نے کافی سار لینا ہے کیونکہ پانی ہمیں اتنا لینا ہے کہ اس سیوہیاں اس میں اچھی طرح سے بھگو جائیں کیونکہ کچھ در کے لیے ہم اس سیوہیاں کو اس درم پانی میں ڈالیں گے اور کچھ در کے لیے اتنا لیے گر جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اس کو نکالنے کے بعد ہم کیسے بنائیں گے یہی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے آئیں گے تو یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں کا دیسی طریقہ ہوتا ہے ہم اسی طرح سے سیوہیاں بناتے ہیں اور بھی بہت سے طریقہ ہیں جو کہ سیوہیاں بنانے کے دودھ کی سیوہیاں بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہیں لیکن ہمارا دل کر رہا تھا کہ آج ہم ایسی سیوہیاں بنائیں تو ہم اس کو اپنی زمان میں بولتے ہیں پھرکلی سیوہیاں بنانا تو یہ ہی آج ہم بنا رہے ہیں جتے بیاری بات آپ لوگ یہ سیوہیاں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائیں یہ ایک بلے کی طرح ہوتا ہے جس سے ہم یہ سیوہیاں بناتے ہیں اور ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بدنا کے دکھائی بھی تھی تو کہ ہم کیسے بناتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی سیوہیاں بنتی ہیں اور گھر میں ہم نے ایپ سے پہلے کافی ساری بنائی تھی کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے سیوہیاں کھانے کا تو جب ہی بچے کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی سیوہیاں ہوتے ہیں ہم انہیں بنا دیتے ہیں تو ماشاء اللہ آج بھی بہت ہی اچھی بنے گی جتے پیاری بات ابھی میں آج ایک نئے کیچن میں ہوں کیونکہ آپ لوگ میرا پہلے والا کیچن بھی جانتی ہیں تو اس کیچن کو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھنے اوپرہ چھت وغیرہ نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ گھرمیاں بہت ہی زیادہ آرہی ہیں تو شام کے وقت یہاں پر چھاؤں ہوتی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں اوپر تھوڑا سا ڈھاک کے پیٹن کو اچھی طرح سے بنا لے سا کہ گھرمیاں میں تھوڑا ہماری لیا آسانی ہو جائے اگر دن کے بعد وقت بھی ہم کچھ کھانا بنانا چاہیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو تھوڑا ہم نے اس کی لیپائی وغیرہ تو کر لیے لیکن کچھ کچھ کچھنے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مکمل بھی کریں گے لیکن ہے جگہ بہت ہی اچھی جہاں پر ریسٹی بھی بہت ہی اچھی بن جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ چولہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے خودی بنائے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا چولہ ہے تو تقریباً دو دن ہم نے اس پر پوری مہنگ کی اور اس چولے کو بنایا ہے اور جب یہ کچھ ہو گیا تو ہم اس کے بعد ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ابھی کچھ ہی دینگی پانی کو اوبالانے والا ہے تو ہم اس میں سوئی اندھا لیں گے جی تو پیاری ورد یہ دیکھیں ہمارے پانیوں کو اوبالا چکے ہیں اچھی طرح سے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جی تو پیاری ورد یہ دیکھیں ہم نے اس میں سوئین ڈال دی ہیں اور ہم نے اس کے نیچے زیادہ آگ بھی نہیں جلانی اور اس میں ابھی ہم کوئی بھی اور میوے نہیں ڈالیں گے بس ایسے ہی ان کو کچھ دیر کے لیے گلنے کے لیے چھوڑیں گے جب یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے تو ہم اس کو اتار کے پھر اس کا پانی نکال دیں گے اور آگے ہم کیسے بنائیں گے یہ آپ کو بتائیں گے تو ابھی سونیا بھی آ گئی ہے تو ابھی سونیا بھی آ چکی ہے اسلام علیکم پیارے ورد کیسے آپ لوگ میتے کی آپ لوگ کی رہی سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو سونیا کب سے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کہاں تھی یار وہ بابی جی وہ میں بنا رہی تھی بیٹیو بنا رہی تھی میں بھی عمیزی تھی اچھا تو آج ریس بھی بنائی جی بلکل ریس بھی بنائی ہے اور دیکھیں آئی اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے ہم نے رنگ درنگی سیویںیاں بنائی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کون سے بنا رہی ہے سویںیاں یہ جو ہم نے ہاتھ سے بنایی تھی بلے کے اچھا اچھا وہ وہی ہے یہ بڑھیں کہ بچے آج جید کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج یہی سیویںیاں کھانے تو ہم نے سوچا کہ آج بنا لیں آپ کو بھی تو پسند ہے مجھے پسند ہے لیکن دودھ وال زیادہ پسند ہے میشہاللہ دودھ وال بھی ہم آپ لوگوں کو بنا کر دکھائیں گے لیکن ابھی آج ہمارے پاس دودھ تھیلیں ویسے دودھ ہوتا بھی تو لیکن آج بچے کو بس یہی سیویںیاں کھانی تھی اس لئے ہم بچوں کو فرمائش پوری کریں تو ابھی ہم ان کو پکنے دیتے ہیں جب یہ گل جائیں گے پھانا ہم ان کو اتاریں گے تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ان کو اتاریں گے تو ان کا پانی نکال دیں گے لیکن ابھی ہم اس میں کشمش اور الائچوں میں ڈال دیتے ہیں تاک یہ اس میں مکس ہو جائیں تو میرے کچن پر آپ نے کبزہ کر لیا ہے نہیں ہم دونوں کا ہے ابھی تو میرے کچن میں آتی ہے جی بالکل جیسے کہ میرے بابی نے بولا ہے ہمارے گل میں دو کچن ہیں ایک تو وہ پکا جو ہم نے بنایا ہے تو دوسر جی کچا ہے جب ہمیں اس لئے بنایا ہے کیونکہ اگر کوئی مہمانہ آجاتا ہے ہمیں دو چیزیں بنانے پڑ جاتی ہیں اس لئے تھوڑا آسانی بھی ہو جاتی ہے اور جلدی بھی بڑ جاتی ہیں بلکل اور جیسے بھی یہاں پہ جو ریس بھی بنتی ہے بہت سے بہت سے مزید آتا ہے کیونکہ ایک سائیڈ پہ ہے یہ کچن یہ ہمارے گھر کے بائک سائیڈ پہ ہے کیونکہ جو آگے والی سائیڈ ہے اس میں تھوڑا شور بھی ہو جاتا ہے بچے بھی کھیل جاتے ہیں اس لئے آج سکور سے ہم یہاں بیٹر بنا رہے ہیں جی تو بیاری ویس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آگ میں نے بلکل کم کر دیا ہے کیونکہ اگر زیادہ آگ جلیں گے تو یہ جل جائیں گے خراب ہو جائیں گے اس لئے بہت کم آگ میں ہم ان کو پکا رہے ہیں بہت کم آگے وہاں سے یہاں کیوں آگئی ہو اصل میں وہاں پہ نوہ بہت زیادہ آ رہا تھا میں ایسے پانگ آ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ساتھ میں بابی جی کے ساتھ جا کے بیٹھ جا ایسا اس کا میرے ساتھ دل لگ ہے جب بھی ویڈیو بنا ہوں کوئی کام کروں میرے ساتھ بھی بیٹھ جائے اور اس کے لئے ہم یہ چینی استعمال کریں گے لیکن ابھی ہم اس کمورٹیر میں اتاعتیں اور یہ چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے تو ہم اسی میں یہ سیویاں ڈالیں گے کیونکہ اس میں ڈال کے ہم جانا اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے اور اچھی طرح سے سیویاں کو دھوئیں گے دوسرے پانی سے ٹھنڈے پانی سے تو اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے دیسی گھی لیا ہوا ہے اس کے بعد یہ چینی ڈالیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی ہماری سیویاں بلکل گل چکے ہیں تو آپ کو دکھنا دے آپ یہ دے آپ کے منطقے میں دھوئیں گے ابھی اس کو دھوئیں گے گرا میں نے shrimp سے بھوئیں گے کیونکہ گرہ میں نے تمہیں اسے ہاتھ سے بھی بنا لیتی ہے اس کا پانی ہم اچھی طریقے سے نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر کچھنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا پانی مچھوڑ دیں گے تو پیاری وز اس میں سے ہم نے گرم پانی نکال کے اٹھنا پانی ڈال کے اس کو دھولیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے گھی اور چینی میں نے اس میں گرم پانی نکالا اس کے بعد ہم نے اس کو دھولیا اور اس کو کچھ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اچھا اچھی طرح سے خوشک ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں رہنے دینا اس میں گھیر ڈالنا ہے تو ابھی ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں پھر ہم اس میں گھی اور نوچی میں ڈالیں گے جیتا پیاری وز بچے بھی آ چکے ہیں کیونکہ بچوں کی پسندیداری سیوئیاں ہیں تو ابھی ہم اس میں ہمارے ٹھنڈی ہو چکے ہیں گھی ڈالیں گے گھی زیادہ بھی نہیں ڈالنا بس سیوئیاں کے حساب سے ڈالنا ہے اس کے بعد ہم چینی ڈالیں گے تو چینی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو میٹس کریں گے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیس طرح کی سیوئیاں ہیں تو ہم گاؤں میں ایسی بناتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں پھرکلی سیوئیاں اپنی زبان میں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی بنتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم ٹائم لگا ہے اس کو بنانے میں لیکن بنتی بہت ہی مدیدار ہیں ماشاء میں آپ لوگ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن موزمل ابھی میرے باتی جائے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو ان کے لئے میں لائدہ نکالتے رکھ دوں گی لیکن ابھی ان بچوں کو دیتے ہیں ہم دواریس میں کھا لیکن ہم دواریس میں کھا لیکن یہ سارا تھال ہم دواریس میں کھانا ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسے لگے کتنی زد کر رہے تھے اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں اثر میں جو ہاتھ سے کھانے میں ہیتنا مزا ہے وہ چمچ سے کھانے میں کھا رہے ہیں اس لئے ہم لوگ جدہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں چمچ سے ہم نہیں کھا رہے ایسی بہت مزا رہے ہیں ہاں سچ میں واقعی میں بہت مزیدار بنی ہیں بہت اچھی بنی ہے بابی جی بہت اچھی بنی ہے یہ تو ہمیں بتا چلے گا جب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی سوئیاں کیسی لگیں تو ہم انتظار کریں گے تو آپ سب لوگوں نے ہمیں ضرور بتانے کہ آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی سوئیاں کیسی لگیں تو عید کی خوشی دوبارہ سے اچھی ہوگی کیونکہ عید پر تو ہم نے یہ ویڈویں بنا نہیں سکے تو سوچا آج بنا لیں تو وہ ایسے آج ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی ویڈو بہت اچھی لگے گی تو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں جہاں رہیں پوچھ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے اور اپنے گروں میں آباد رکھیں نیسٹ ویڈیو تک ہمیں دیگئے اجازت اللہ حافظ